بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مافیا کو چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کی کوئی آڈیو ویڈیو نہیں مل سکی نہ وہ بریف کیس لیتے ہیں وہاں بھی ناکامی ہوئی ماضی کے سارے ہتھکنڈے ناکامی سے دوچار ہوئے مافیا نے اپنے سارے کرندے جس جس ادارے میں جہاں جہاں بیٹھے تھے وہ سب بھی استعمال کیے ان سب کو ننگا ہونا پڑا سامنے آنا پڑا بات کرنی پڑی لیکن چیف جسٹس کو نہ تو دباؤں میں لاسکے نہ دھمکا سکے اور بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں اب اس وقت پی ڈی ایم خاص طور پر نونلی کی سوشل میڈیا ٹیم پوری طرح سے لگی ہوئی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کے خلاف آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب اگنور کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو جب وہ ٹویٹ کرتی ہیں یا کوئی بات عمران خان صاحب کو ٹویٹ پر کہتی ہیں حتیٰ کہ تقریروں میں بھی ان کو اگنور کرتے ہیں تو اسی طرح سے اب چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے بھی ان تمام یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ان اس طرح سے اگنور کر دیا لیکن جو کچھ سمات میں ہوا ہے اس میں باضح ہو گیا ہے نہ صرف یہ کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب نے بھی ان تمام جو چالیں تھیں وہ سمجھ کر ناکام بنا رہے ہیں مثال کے طور پر اب یہ قائداری فل کورٹ بنائیں فل کورٹ بنائیں آپ سن رہے ہیں یہ صرف اس لیے بہانہ ہے اور اعتزاز سب پہلی بتا چکے ہیں کہ یہ صرف ایک چکر ہے یہ فل کورٹ سے بھی اسی طرح بھاگیں گے اور یہ چاہتے ہیں سمات نہ ہو تو وہ بھی استعداد مسترد ہوئی ہے حکومت کی اٹونی جنرل کی نہ صرف یہ بلکہ چیف جسٹس نے ایسے سے ریمارکس دیا ہے کہ دھو ڈالا ہے ایک تو سب سے اہم چیز ہے کہ الیکشن کا اعلان نظر آ رہا ہے بڑا واضح چیف جسٹس نے کہا ہے بتائیں کہ کس طرح سے آٹھ ہکتوبر کی تاریخ دی ہے کس قانون اور آئین کے تحت آٹھ ہکتوبر کی تاریخ دی ہے نوے دن درج ہے نوے دن کا کہا گیا آئین میں آئین پر عمل درامت ہونا ہے الیکشن تو ہونے ہیں الیکشن ہوں گے فنڈز بھی دینے پڑیں گے سیکیورٹی بھی دینی ہوگی اور کم سے کم وقت یعنی جو بھی آئین میں درج ہے نوے دن کا ہے اس سے اوپر اگر گئے بھی ہیں وہ تو صدر بھی چلے گئے ہیں کیسے چلے گئے ہیں لیکن جو بھی وقت دیا گیا ہے کم سے کم وقت میں نوے دن سے اگر اوپر جانا ہے تو الیکشن تو ہیں یہ تو چیز واضح ہو گئی اب دن ہے پیر کا پیر کو سمات ہے اور اس میں آپ دیکھئے واضح نظر آ رہا ہے انٹینشن واضح نظر آ رہی ہے چیف جسٹس پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ جناب سیکٹری خزانہ اور سیکٹری دفاع دونوں آ جائیں اور اب ان سے بات ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ بیس ارب روپے کا انتظام ہے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں وہ بھی کرنا پڑے گا اور سیکیورٹی بھی دینی پڑے گی اب ان دونوں کو بلائے جائے گا اب اگر کسی نے معاملت نہ کی یعنی الیکشن سے فرار کی کوشش کی الیکشن کمیشن سمیت کسی نے بھی تو پھر نتائج بھوکتنا پڑیں گے نتائج آپ سمجھتے ہیں وہ توہین عدالت ہوگی توہین عدالت کا مطلب ہے کہ پہلے جس طرح نواز شریف صاحب ناہل ہوئے ہیں پہلے جس طرح یوسف زاگلانی ناہل ہوئے ہیں وہ جائیں گی نہیں کہ ابینہ جائے گی اور فواد چودری نے کہا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں ہوگا بلکہ پھر ایک حکومت آ کر پھر معاملات سنبھالے گی ایک پرپر حکومت آ کر تو جناب اسی لئے آپ نے دیکھا کہ اتنے بخلائے ہوئے تھے کہ منی معنزیب صاحبہ کہہ نہیں تھی ہم تو نہیں بھاگ رہے الیکشن سے یعنی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کے باہر جا کر جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اسی سپریم کورٹ پر حملے کر رہے ہیں اور جناب تین اکری بینچ کا تم فیصلہ نہیں مانیں گے اب ان کی کوشش تھی کہ ایک کے بعد ایک جناب کوئی بینچ ٹوٹتا رہے ٹوٹتا رہے ایک معاملہ تاکہ جائیں پھر فل کورٹ پر چلا جائے کرتے کرتے جناب چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ جائے تو وہ نہیں ہونے جا رہا چیف جسٹس نے تو اگست کی بات بھی کر دی ہے بڑی دلچسپ بات ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے اگست میں تو ویسی مدد ختم ہو جانی ہے اب چیف جسٹس نے ریٹائر ہونا ہے ستمبر میں تو یہ ان کے سارے حربے یہ تھے کہ کسی طرح معاملہ آگے لے جائیں اب بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی تو اب کیا کہا جا سکتا ہے کیسے وقت پہ عمران خان نے سملیہ تعلی کی ان کو پتا تھا عمران خان کو کہ معاملہ آگے لی جائیں گے اگست میں بھی یہ سملیہ نہیں تعلیل کریں گے تب تک چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ ان کا سیٹ اپ ہوگا ساری ان کی مرضی چلے گی پھر کوئی امرجنسی لگائیں گے پتہ نہیں پھر کیا کریں گے سال دو سال الیکشن جو ہے وہ آگے جائیں گے لیکن اب یہ سارے حربیں ان کے ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں جو سب سے اہم چیزیں رہیں آج کی سماعت میں اس میں ایک تو یہ کہ جی بینچ ٹوٹنے کے باوجود بینچ نہیں ٹوٹا یعنی ایک جج سابہ علیدہ ہوئے تو تین نکنی بینچ نے کہا کہ جی اب یہ معاملات آگے اسی طرح سے چلیں گے مزید دلے کا شکار نہیں کرنا کیونکہ بار بار جب بات آئی کہ جی نیا بینچ بنائیں یا فل کورٹ بنائیں تو چیز اس نے کہا ٹرنیجنل کو آپ چاہتے ہیں کہ نئے ججز آئے اور پھر نئے سرے سے مقدمہ وہ بھی سنیں گے وقت لگے گا اس میں ٹائم لگے گا یہ نہیں ہو سکتا پھر یہ جو اتراز ہے یہ بڑا خوفناک ہے جج صاحب نے یہ بھی کہا ایک جج صاحب نے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی کوئی فیشن شو نہیں ہو رہا یہ ججز ہیں یہ عدالت ہے جہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی کے آپ جج لگوائیں گے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح سے بینچ بنیں ایسے کیسے ہو سکتے آپ کا جو مو اٹھا گیا آئے گا کہ جی اس پر اتراز ہے اس پر اتراز ہے یہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ یہ بھی چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جو لوگ جیلوں میں تھے اوف کیا آپ بات کر دی یہ سب سے زیادہ اس وقت یہ جملہ چل رہا ہے جو لوگ جیلوں میں تھے آج وہ ایوان میں تقریریں کر رہے ہیں اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی اشارہ شہباز شیف کی طرف ہے جس کی طرف بھی ہو لیکن بارال انہیں بات تو کر دی ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے تو جناب اب الیکشن تو ہو کے رہنے ہیں یہ ایک طرح سے اعلان ہے اب اسی لیے مافیا کی چیخیں ہیں رونا دھونا ہے کہ جناب کہیں سے کوئی آوڈیو نہیں ملی کچھ نہیں بنا اب کیا کریں کدھر جائیں اب لگتا ہے کہ ہر صورت الیکشن ہی ہے جو پوری کارروائی ہے جو اس میں مین پوائنٹس ہم صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ اس سے بلکل بہت سے ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی اہم ترین سمات رہی ہے جو دباؤ دھوز دھمکی سب کو ڈاک رکھ دیا اور چیف جسس آف پاکستان ایک جگہ پر عبدیدہ ہوئے جذباتی ہوئے وہ کس بات پر ہوئے اس کا بھی ہم ذکر کریں گے کیونکہ اب اس کو بھی بہت زیادہ بنیاد بنا کر بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ایک اور بات کہ اٹرنی جنرل کو کیا منع کر دے گا ہماری حدود میں نہ آئیں یہ جو بار بار اتراز ہو رہے ہیں ججز پر یا کسی بات پر تو یہ بھی چیف جسس نے کہا ہماری حدود میں نہ آئیں یہ بات نہ کریں آپ ہوں بردباری سبر سے یہ اس سماعت کو جاری رکھا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جتنا اب چیف جسس پر ان کی ذات پر حملہ ہو چکا سپریم کورٹ پر حملہ ہو چکا تو بہت زیادہ ہمیں ایک تشدد ہوتا نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ اور چیف جسس کے خلاف عرفان قادر صاحب بہت اس طرح کی بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی ریاکشن آئے گا لیکن چیف جسس نے بڑے تحمل کے ساتھ معاملہ تو آ گیا اور میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے بھی کہ ان کو کوئی بہانہ نہیں مل سکتا دیکھیں جی کیا ان کا سلسل کوشش یہ تھی کہ ہم اشتیال دلا سکیں بینچ کو اور اس میں بھی یہ ناکام رہے ہیں اور اب وہ کوشش ہیں جو ان کی اشتیال دلانے کی تھی اس کی وجہ سے خود یہ بدنام ہو رہے ہیں ان کو کوئی ایشو نہیں مل رہا کہ کیا کریں ہم چیف جسس نے کہا اپنی بینچ نے پنجاب کے پی انتخابات التوا کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سمات کی پاکستان بار کانسل کے چیرمن ایگزیکٹیو کانسل عدالت میں پیش ہوئے اور چیف جسس کو فل کورٹ بنانے کی استعداد کرتے ہو کہا کہ فل کورٹ بنائیں یا کم از کم فل کورٹ میٹنگ کی جائے چیف جسس نے ان سے کہا کہ اس پر ہم سوچ رہے ہیں ججز کے آپس میں تعلقات اچھے ہیں بامی اطراب اور شائستہ گفتگو پہلے بھی ہوئی اور بعد میں بھی سیاسی معاملات سامنے آئے جس پر میڈیا اور پریس کانفرنسز سے تیل ڈالا گیا عدالت نے سارے معاملے پر تحمل کا مظاہرہ کیا کچھ لوگ چند ججز پر تنقید کر رہے ہیں کچھ دوسرے ججز پر تنقید کر رہے ہیں ہم اس معاملے کو بھی دیکھیں گے سمات کے بعد کچھ ملاقاتیں کروں گا توقع ہے کہ پیر کا سورج اچھی نوید لے کر تلو ہوگا اٹرنی جنل نے کہا کہ عدالت سے گزارش ہے کہ پہلے درجہ رہرت کم کریں اب یہ جو ججز صاحب نے کہا چیف جسٹس نے کہ کچھ ججز پر تنقید ایک طرف سے ہو رہی ہے کچھ لوگ دوسری ججز پر تنقید کر رہے ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ چیف جسٹس پاکستان کی سوشل میڈیا پر میمز اور ان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے سب تو اگر یہی کام تحریکہ انصاف نے شروع کر دیا دوسری ججز کے خلاف تو پھر کیا ہوگا تو اور زیادہ آپ معاملات کو لے کر جائیں گے کس طرح کریں گے میجورٹی پھر کس کے ساتھ ہے سوشل میڈیا پر تو یہ نہیں چلے گا اس دباؤ میں نہیں چیف جسٹس آئے یہ بھی ناکام گیا چیف جسٹس نے کہا کہ ججز کو دفاتر سے نکال کر گھروں میں قید کیا گیا موجزہ ہوا کہ ججز واپس دفاتر آ گئے نوے کی دہائی میں کئی بہترین ججز واپس نہیں آ سکے یہاں پر انہوں نے یعنی ایک طرح سے حوالہ دیا ہے کہ کیا ہو چکا ہے نوے کی دہائی میں یہ نون لیگ نواز شریف کس طرح سپریم کورٹ حملے کر چکے ہیں کس طرح اس وقت ڈیوائیڈ کیا انہوں نے سپریم کورٹ کو کس طرح بریف کیچ چلائے کس طرح سے بنچز بنوائے کیا 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 نوے کی دہائی میں کئی بہترین ججز واپس نہیں آ سکے آئین جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے کل تک جیلوں میں رہنے والے آج اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امام کے نمائندے ہیں اسمبلی کی مدت ہوتی ہے اور ہاؤس کے سربراہ کو تحلیل کا اختیار ہے نوے دن کا وقت اپریل میں ختم ہو رہا ہے نوے دن کا اپریل میں وقت ختم ہو رہا ہے واضح چیم جس سے بتا رہے ہیں الیکشن تو ہو رہے ہیں جی اور پھر یہ بھی کہ یہ اگر جمہوریت کو زندہ رکھنا آئین کو زندہ رکھنا ہے تو پھر الیکشن کروانے پڑیں گے یہ مدت ان کی ختم ہو رہی ہے اگست میں جانا پڑے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ صدر نے نوے دن کی مدت کے پندرہ دن بعد تاریخ دی صدر کو الیکشن کمیشن حالات نہیں بتائے تھے صدر کو حالات سے آگاہ کیا ہوتا تو شاید تیس اپریل تاریخ نہ آتی عدالت کے سامنے مسئلہ آٹھ ہوتبر کی تاریخ کا ہے عدالت کو ٹھوس وجہ بتائیں یا ڈائلاغ شروع کریں جسٹس عمرتہ بندیال نے کہا کہ ایک فریق پارٹی چیئرمنٹ کی گرنٹی دے رہا ہے شاید حکومت کو بھی ماضی بلانا پڑے گا یعنی اس میں سپرین کورٹ میں طریقہ انصاف کی طرف سے گرنٹی جمع کروا دی گئی ہے کہ جی الیکشن میں ہم پر امن رہیں گے کوئی اس قسم کی کوئی توڑ پھوڑ کچھ نہیں ہوای فائلنگ تک نہیں ہوگی جہاں کہا جائے گا صرف اسی جگہ پر ہم ریلی جو بھی ہمارا جلسہ ہوگا صرف اس جگہ پر کریں گے جس جگہ پر اجازت نہیں ہوگی وہاں نہیں کریں گے اس سے زیادہ کیا گرنٹی ہو سکتی تھی تو اس پر چیفیس نگا جی دوسری طرف سے بھی شاید حکومت کو بھی ماضی بلانا پڑے گا اسمبلیوں کی مدد ویسے بھی اگست میں مکمل ہی ہو رہی ہے اس کی بھی قومی اسمبلی ہو سندھ ہو اور بلوچستان تو وہاں بھی مدد اگست میں ختم ہو رہی ہے اگر حکومت اور اپوزیشن کے مذاقرات ہوں تو کچھ دن کا وقفہ کر لیں گے اگر مذاقرات نہیں ہونے تو آئینی کردار ادا کریں گے عدالتی فیصلہ بے اختیار ہوگا جس میں ہر فریقے ہر نقطے کا ذکر کریں گے اٹرانیجن نے کہا کہ موجودہ درخواست کی بنات پر یکم مارچ کا عدالتی حکم ہے نور اکنی بینچ کے دو ارکین نے رضا کانا بینچ سے الہدگی اختیار کی چیف جسٹس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ دو ججز بینچ سے الگ ہوئے تھے عدالت کا ستائیس فروری کا حکم پڑھیں اس میں کہاں لکھا ہے معاملہ چیف جسٹس کو بینچ کی اثریں و تشکیل کے لیے بھیجا گیا تھا چاہتا تو تمام ججز کو بھی تبدیل کر سکتا تھا اگر آپ وہی کرنا چاہتے ہیں جس سے مسئلہ بنا تو یہ ہماری پریویسی میں مداخلت ہوگی یہ ہماری پریویسی میں مداخلت ہوگی سماعت روکنے والا حکم ہم ججز آپس میں زیرے بحث لائیں گے آپ درجہ رہت کم کرنے والی آپشن پر ہی رہیں جلدی ان معاملات کو سلجھا دیں گے یعنی آپ اپنی بات کریں آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہ کریں فل بینچ کے حوالے سے چیف جسٹس نے وضاحت کرتے میں کہا کہ فل کورٹ والا معاملہ میرے ذہن میں تھا ایک بات یہ ہے کہ معمول کے مقدمات متاثر نہ ہو بعض اوقات تمام ججز دستیاب نہیں ہوتے گزشتہ ہفتے کوئٹا کراچی اور لاہور میں بھی بینچ تھے اس ہفتے بھی لاہور میں بینچ تھا چیف جسٹس نے کہا کہ نور اکنی بینچ تشکیل دیتے وقت آپ پوچھ سکتے ہیں جسٹس مزائر نقوی کیوں شامل کیے گئے جسٹس مزائر نقوی کو شامل کرنا خاموش پیغام دینا تھا دو سال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس چلا دو سال اس میں چیف جسٹس یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی کیس دیکھا وہ ہم نے کس طرح چلایا دو سال وہ کیس چلا اور عدالت کو سزا ملی جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے بھی مقدمہ سزا ہی تھا یعنی اس میں بھی دیکھیں قاضی فائز صاحب کے حق میں فیصلہ آیا چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی معاملہ چل رہا ہے جس بنیاد پر دیگر ججز کو نشانہ بنایا گا قاضی فائز صاحب کا تھا تو اب یہ دوسرے ججز کا ہے آپ کس طرح ان کو نشانہ بنا رہے ہیں تمام ججز کو سنی سنائی باتوں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ متحد تھی کچھ معاملات میں اب بھی ہے عدلیہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے کوئی نہیں دیکھتا ہم عام عدو پر تائینات لوگ کس طرح عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک اور جج کو سزا دوں یعنی ایک اور جج کو سزا دوں قاضی فائز صاحب کے بعد جا کر پہلے ان شواہد کا جائزہ لیں سپریم کورٹ میں 20 سال کی نسبت بہترین ججز ہیں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کے فیصلے پڑھیں جسٹس شاہد وحید نے بہترین اختلافی نوٹ لکھا آڈیو لیگ کی بنیاد پر کیسے نشانہ بنایا جائے قانون پر بات کریں تو میں بطور جج سنوں گا میرے ججز کے بارے میں بات کریں گے تو میرا سامنا کرنا پڑے گا میرے سامنا بھی آپ کرنا پڑے گا ٹیکس کے معاملہ ہے تو متعلقہ افسر کو کہیں ٹریس کریں ٹیکس معاملے پر کیسے جج کا ٹرائل کریں گے آپ ٹیکس والے معاملے کو ٹیکس میں جا کے دیکھیں چیف جسٹس کی کمرہ علالہ میں جذبات سے آواز بھر آئی انہوں نے کہا کہ جسٹس اقبال حمید الرحمن کو اسطیفے سے رکا تھا حمید الرحمن نے کہا مرہوم والد کو میں کیا مو دکھاؤں گا تو اس پر ان کی آواز بھر آئی تو جناب یہ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے پروسیڈنگز میں یہ باتیں ہوئی ہیں یہ وہ موقع تھا جب چیف جسٹس اور پاکستان عمرتہ بندیال صاحب جہیں وہ جذباتی ہوئے جب انہوں نے کہا کہ جسٹس اقبال حمید الرحمن کو اسطیفے سے رکا تھا حمید الرحمن نے کہا مرہوم باپ کو کیا مو دکھاؤں گا ادھر در کی باتوں سے میں جذباتی ہو گیا تھا اٹالی جل نے کہا کہ معاشی حالات پر عدالت کو آگاہ کروں گا معاملہ بیس عرب کا نہیں پوری معیشت کا ہے ملک کو پندرہ سو عرب خسارے کا سامنا ہے تیس جون تک شرح سود بائیس ویسے تک جا سکتی ہے جس میں سے قرضوں میں اضافہ ہوتا ہے جسٹس منی بختر نے اس تفسار کیا کہ حکومت کے پاس اس وقت کتنا پیسہ موجود ہے فیڈل کانسولیڈیٹڈ فنڈز میں کتنی لقم موجود ہے پندرہ سو عرب خسارے میں بیس عرب سے کتنا اضافہ ہوگا الیکشن اخراجات شاید خسارے کے ایک فیصد سے بھی کم ہیں فیڈل کانسولیڈیٹڈ فنڈز کس کے کنٹرول میں ہوتا ہے اٹرنی جنرل نے جواب دیا کہ فنڈز وزارت خزارے کنٹرول میں ہوتا ہے جسٹس منی بختر نے کہا کہ رولز کے مطابق تو کانسولیڈیٹڈ فنڈز سٹیٹ بینک میں ہوتا ہے سٹیٹ بینک کو بھلا کر پوچھ لیتے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے الیکشن کمیشن حکومت کی جانب دیکھ رہا ہے کمیشن کہتا ہے کہ فنڈز مل جائیں تو تیس اپریل کو الیکشن کروا سکتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کہا چکا ہے جی فنڈز مل جائیں تو ہم کروا دیں گے اٹرنی جنرل نے کہا کہ کیا عدالت اس موقع پر فل کورٹ کی صدا قبول کرے گی چیف جسٹس نے جواب دیا کہ تین دن تک عدالت نے مکمل سمات کی جو قیمتی وقت گزر چکا مزید ججز عامل کرنے سے زائع ہوگا نئے ججز کو کیس شروع سے سننے اور سمجھنے میں وقت لگے گا کوئی زابطہ اور قانون فل کورٹ بنانے کی اجازت نہیں دیتا کہ مطلب ہر صورت جی فل کورٹ ہی بنے گی کوئی زابطہ اور قانون فل کورٹ ہی بنانے کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر صورت آپ نے فل کورٹ ہی بنانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جسٹس بنی بخت نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز واضح ہے کہ 184 تین کے مقدمات دو سے زیادہ رکمی بینچ سنے گا حکومتی تاثر دے کر من پسند بینچ بن رہے ہیں تو یہ کتنا سنگین الزام ہے سپریم کورٹ کہہ چکی چیف جسٹس بنانے کے ماسٹر ہیں اٹرنجل نے وضاحت کی کہ حکومت کی نیت من پسند ججز کو ذکر کرنے کی نہیں تھی اٹرنجل ساتھ ہی جناب پھر ڈھیلے پڑ گئے فل کورٹ سے تمام ججز کے لکھے فیصلے پر کوئی اطراز نہیں کر سکے گا اس پر جسٹس منی بختر نے اٹرنجل سے کہا کہ ججز کسی مقابلہ حسن میں نہیں عدالت میں بیٹھے ہیں کہ جی کسی کو اطراز نہ ہو فلانہ ہو فلانہ ہو سارے ایسے ہو جائیں فلانہ ہو جائیں چیف جسٹس نے کہا کہ عوام جانا چاہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے انتخابات تک تمام فریقین سے پرام رہنے کی گرانٹی چاہتے ہیں سپریم کورٹ نے اٹرنجل کی فل کورٹ بنانے کی درخواست فلال مسترد کرتے ہوئے سیکٹری دفاع سیکٹری خزانہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ انتخابات کے لیے وسائل ہم فراہم کریں گے چیف جسٹس نے کہا کہ وسائل ہم فراہم کریں گے ضرورت پڑی تو عام فورسز کو بھی بلوائیں گے کہ اس کی سماعت پیر ساڑھے گیارہ بجے تک ملتبی کر دی گئی تو جناب چیف جسٹس نے کہا دیا جو ضرورت ہوگی خزانے سے دیگر سیکیورٹی کی سب کریں گے الیکشن ہو کے رہیں گے الیکشن سے نہیں باگ سکتے تو یہ الیکشن کا ایران ہے یہ پاکستانیوں کے لیے آئین سے پیار کرنے والے آئین کا تحفظ کرنے والوں کے لیے آئین کے ساتھ کھڑے جنے والوں کے لیے پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے اور اسی سے یہ جو ہم اس وقت معاشی صورتحال عدم استحقام مسائل دیکھ رہے ہیں اس کا حل اگر نکل سکتا ہے شروع ہو سکتا ہے کم از کم تو وہ الیکشن سے ہی ہے اور انشاءاللہ لگتا ہے کہ معاملہ اس طرف جا رہا ہے تو اب جناب آپ دیکھیں کہ پیر کو کیا ہونے جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ معاملہ زیادہ عرصانی چلے گا یہ پیر کو ہی ہو سکتا ہے یا شاید اگلے میکسیمم اگلے ہفتہ زیادہ زیادہ لیکن ہو سکتا ہے پیر کو ہی بڑی خبر آ جائے تو اب اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ان کے ہواریوں کی جو جہاں جہاں بیٹھا ہے مافیا کا کرندا اس کی چیخیں ہیں وہ اس وقت اسمانوں تک پہنچی ہوئی لیکن آپ نے اس پر دھیان نہیں دینا آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان پاکستان کے معزز جید صاحبان کس طرح آئین کا دفاع کر رہے ہیں اور معاملات الیکشن کی طرف جا رہے ہیں آئین کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں پاکستانیوں کی آئین کی پاکستان کی فتح ہوگی اللہ حافظ